آسک مفتید دارک مسعود جائے حدیث میں تو آتا ہے فرض کے بعد تو مراد اس سے یہ ہے کہ فرض کی تکمیل ہو جائے دوسری حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائز جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں تو فرض کے بعد ہی جیسے فجر اور عصر میں تو فرض کے فوراں بعد اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو ان میں سنتوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں تو اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائی تھی اور یہ اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھیں تو آپ راستے میں پڑھ لیں گھر آکے پڑھ لیں لیکن زیادہ فضیلت وہیں بیٹھے بیٹھے فوراں پڑھنے کی ہے سنتوں کے بعد پاکزان کے نے پوچھا اگر کسی کی عشاء کی نماز خضا ہو جائے تو بعد میں وہ شخص خضا ادا کرتے وقت صرف فرض نماز پڑھے گا یا وطر کی بھی خضا کرے گا اگر وطر اس نے پڑھ لئے تھے تو پھر صرف عشاء کی نماز پڑھے گا وطر نہیں پڑھے گا اور اگر وطر نہیں پڑھے تھے عشاء کی نماز بھی رہ گئی وطر بھی رہ گئے تو پھر اس کو عشاء بھی پڑھنی پڑھے گی اور وطر بھی پڑھنے پڑھیں گے وطر بھی واجب ہے حدیث میں وطر پڑھنے کا آرڈر ہے آرڈر حکم استحباب نہیں ہے یعنی وطر مستحب نہیں ہے یہ عام سنتوں کی طرح سنت نہیں ہے